مولانا تقی عثمانی صاحب کا سوشل میڈیا پر ایک فتوہ دیکھنے کو ملا جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام کے قاتل یزید ابن معاویہ کو بچانے کے لیے چار دلیلیں پیش کی ہیں اور یہ فتوہ ان کی فتاوہ عثمانی کی پہلی جلد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے وہاں انہوں نے یہ لکھا کہ یزید کا شراب خور اور زناکار ہونا تاریخ سے ثابت نہیں ہے اور یہ بات صرف شیعہ راویوں نے نقل کی ہے یہاں پر میں مولانا کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یزید کا سریعام شراب پینا اہل سنت کی دس سے زیادہ معتبر کتابوں سے ثابت ہے جس میں حاکم انشاپوری کی مستدرک الاسحیین الاسعابہ فی تمیز صحابہ اور دیگر معتبر کتابیں شامل ہیں ایک روایت عبداللہ بن ہنزلہ رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے شام میں سریعام یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا اور یہ روایت کامل في تاریخ میں ابن عصیر جزری نے بھی لکھی ہے ماقل بن سنان سے بھی روایت ہے یہ بھی صاحب یہ رسول ہے کہ یزید سریعام شراب پیتا تھا اور محرم سے زنا کیا کرتا تھا یہاں پر دوسری بار مفتی صاحب نے یہ کہی کہ یزید کا دین میں تبدیلی کرنا ثابت نہیں ہوتا کیا شراب پینا اور زنا کرنا دین میں تبدیلی نہیں ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ یزید بچپنے ہی سے شراب خور تھا اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جب تک دو عادل گواہ نہ ہو اس وقت تک یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو کیا دو اصحاب رسول کی گواہی اس بات کو ثابت نہیں کرتی ہے اور دیگر جو کتب میں موجود ہیں وہ اس کے علاوہ ہے تیسری دلیل جو مفتی صاحب نے دی یزید کو بچانے کے لیے وہ تو اہل سنت کے اجائبات میں سے ہے اور میں برادران اہل سنت میں سے جو فہم رکھتے ہیں ان کو میں متوجہ کرتا ہوں اس بات کی طرف کہ یزید کے خلاف علم احتجاج بعض اصحاب نے اس لیے بلند نہیں کیا کہ وہ سلطان متغلب تھا یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ اہل سنت کیا اختیار حاصل کرنے کے جو شرعی طریقے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم ہو فاجر ہو فاسق ہو اور وہ مکمل غلبہ حاصل کر لے تو اس کی اطاعت امت پر واجب ہو جاتی ہے یعنی جب تک ایسا شخص اختیار تک نہیں پہنچا ہے تو اس کا راستہ روکنا واجب ہے اس سے مقابلہ کرنا واجب ہے لیکن جب وہی شخص قہر و غلبے سے حکومت حاصل کر لے تو پھر وہی شخص امام الخلیفہ بن جائے گا اور ہر صاحب ایمان کے اوپر اس کو امام ماننا لازم ہو جائے گا چاہے وہ شخص نیکوکار ہو یا بدکار ہو فتاوہ عثمانی کے اندر بھی یہ موجود ہے اور دیگر جگہوں پر بھی آپ کو مل جائے گا تو یہ تیسری دریل دی انہوں نے چوتھی دریل جو انہوں نے دی ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ اور بہتان ہے جو امام حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام کی شخصیت پر لگایا جاتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام نے آخر میں یہ آپشنز دیئے کہ یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں خود جا کے اس سے معاملہ تے کرلوں گا نعوذ باللہ من ذالک اور یا مجھے دور اسلامی ممالک کی سرحدوں کی طرف نکل جانے دو مجھے یہ بتائیے میرا سوال امت مسلمہ سے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جو یہ جھوٹ منصوب کیا جاتا ہے اور ہمیشہ یزید کے دفاع میں اس بات کو نقل کیا جاتا ہے یہ بات امام حسین علیہ السلام نے کب کہی ہے اور کس کتاب کے اندر یہ نقل ہوئی ہے کہا لکھی ہوئی ہے یہ صرف و صرف بنومیہ کا ایک مفروضہ ایک جھوٹ اور ایک بہتان ہے جو یزید کے دفاع میں امام حسین علیہ السلام سے منصوب کیا گیا ہے اور بعض مسلمانوں نے اپنی ناصبیت اور عداوت کی بنیاد پر فوراً اس جھوٹ کو تسلیم کر لیا یہ کسی کتاب میں امام حسین علیہ السلام کا قول موجود نہیں ہے اور یہ بھی میں یہاں پر ذکر کر دوں کہ تبرین تاریخ تبرین میں بھی اس بات کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کوئی قول امام حسین علیہ السلام کا موجود نہیں ہے اور یہ بات کہہ کے آپ کے امام حسین علیہ السلام کربلا میں آخر وقت میں واپس جانا چاہتے تھے ناؤذب اللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جھٹلانا چاہتے ہیں کہ بچپنے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ جب چھوٹے تھے حسین ابن علی اور نانا کے سینے پر سوار تھے تو امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے رشاد فرمایا کہ میرا یہ نوازہ تین دن کا پھوکا پیاسہ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیں ظالم و فاسق کے خلاف اس وقت پورا زمانہ خاموش رہ سکتا تھا لیکن رسول کا نواسہ حسین ابن علی علیہ السلام یہ کہتے ہوئے مدینے سے نکلے کہ میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں حق کے راستے کے اوپر آج جو یزید کی حمایت کے اندر سب باہر نکلے ہوئے ہیں یزید کی حمایت کے اندر فتوے دے رہے ہیں اس بات کو زہن نشین رکھیں کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے اور ظلم میں برابر کا شریک ہوتا ہے